بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں لال خان ہوں اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں کیونکہ ویڈیو لمبی ہو رہی تھی تو آرمی چیف سے جو سوال و جوابات ہوئے اس میں کوئی بھی سیٹسفیکشن سوال کا جو جواب تھا وہ نہیں آیا یعنی کہ ایک قسم کا مائن ڈسکلوز کیا گیا کہ بھئی ہم نے اس کو نہیں آنے دینا ہم نے تیعہ کر لیا ہے کہ نواز شریف ہی آئے گا اس شخص کو ہم نے حکومت میں نہیں آنے دینا اور دوسرے ایک سوال کے اوپر آرمی چیف صاحب کا یہ کہنا کہ جی آپ پانچ سو ڈالر دیکھ کر کسی بھی جو جریدہ ہے یا اخبار ہے ان کا اصل میں دائی کارن ونسٹ میں جو عمران خان کا آرٹیکل چھپا تھا اس کی طرح بشارہ تھا تو آپ چھپا سکتے ہیں آپ بھی آرٹیکل لکھوا سکتے ہیں سر معذرت کے ساتھ جب کوئی چھوٹا داکار انٹری کر رہا ہوتا ہے تو اس سے پیسے لیے جاتے ہیں کہ جی ہم آپ کو ڈرامے میں یا فلم میں کاسٹ کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ پیمٹ کریں لیکن جب وہ ہیرو بن جاتا ہے جب وہ پاپولر ہو جاتا ہے تو پھر کوئی بھی پروڈکشن کوئی بھی اخبار کوئی بھی اشتہارات جب اس میں کاسٹ کرتا ہے تو وہ الٹا ان کو دیتا ہے لیتا نہیں ہے تو اسٹم سیاست کے ہیرو عمران خان صاحب ہیں وہ چاہیں تو ان سے لاکھوں ڈالر لے کر ان کے لیے کالم لکھ سکتے ہیں ان کو دیں گے نہیں اور دوسرا یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت ہائی لیول کی ہیں جو یہ دائی کانمیسٹ ہیں جو بڑے بڑے جریدے ہیں بڑے بڑے اخبار ہیں وہ پیسے لے کر نہیں اشتہار چھاپتے نہ ہی وہ لیتے ہیں وہ بلکہ جب کسی کا اس طرح کی بڑے پرسنلٹی کا انٹریو یا کوئی میگزین چھاپتے ہیں تو وہ الٹا ان کو پے کرتے ہیں اور عمران خان کا تو آرٹیکل ایسا تھا کہ جن کے اوپر ان کے ریکارڈ بن چکے ہیں جن کا اتنا لمبا چوڑا سلسلہ چلائے کہ شاید ان کی ہسٹری میں اتنا ایک کانمیسٹ کو کسی نے نہیں پڑھا جتنا عمران خان کے آرٹیکل کو صرف پڑھا گیا ہے برحال کافی سخت سوال جوابات تھے اور آرمی چیف نے کافی گھما پھرا کے جوابات دیئے اور اپنا مائن ڈسکلوز کیا یعنی کہ اب خود میدان میں تر چکے ہیں کمپین کرنے کے لیے کہ بھئی آپ نے کس کو ووڈ دینا ہے برحال میں تو ابھی موتات لفظوں میں کہوں گا اس سے زیادہ کہے کچھ نہیں سکتے ٹک ٹاک کے اوپر پی ٹی آئی کا جو جلسہ ہوا اس نے ریکارڈ توڑ دیئے پہلے پانچ منٹ میں لاکھوں ویورز ٹک ٹاک کے اوپر تھے ٹھیک ہے اور اگلے ایک گھنٹے میں ملین میں چلے گئے اور ابھی تک تو پتہ نہیں کتنے دیکھ چکے ہوں گے کہ کتنے اس کی ویورشپ ہوگی آپ سن کے حیران ہوگے پاکستان میں بند تو نہیں کیا گیا معمولی سے تھوڑا سپیڈ ڈاؤن کی گئی کہ لائیو جانے میں لوگوں کو پریشانی ہو رہی تھی لیکن جو پریشر بنا کہ جی اب یہ بھی یہاں بھی انٹرنیٹ بند ہو جائے گا جس طرح پشلی مرتبہ ہوا تھا تو اس پریشر کی وجہ سے کہ امام الٹا زیادہ رییکٹ کرے گی تو اس کی وجہ سے نیٹ کو چلنے دیا گیا بلکل بند نہیں کیا گیا لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ نہ عمران خان تھا نہ کوئی بڑے بڑے لیڈران بھی اتنے نہیں تھے جو اویلبلٹی ہو سکتی تھی پی ٹی آئی کے رینماؤں کی اور جتنی جو صافی تھے انہوں نے انٹری کی اور جو عام عمام تھی وہ لائیو دیکھ کر سن رہی تھی لیکن ٹک ٹاک کا اپنا میسج آیا ہے کہ جی ہے ریکارڈ ویورشپ آئیے ملین میں ویورشپ آئیے عمران خان کے نام کے اوپر جو لائیو جلسہ اب کہہ سکتے ہیں جو ہوا ہے ٹک ٹاک کے اوپر تو یہ بڑا ایک کیا کہتے ہیں نا کہ غیر معمولی سا عمل ہے کہ عمران خان کو اللہ پاک نے اتنی عزتوں سے نوازا ہے کہ وہ جس پلیٹ فارم پہ بھی جائیں وہ چھپر فار ریکارڈ توڑ دیتی ہے اور ٹک ٹاک آدھی تو ویسے بھی آدھی سے بھی زیادہ جو پاکستان کے اندر جو جتنے یوزر ہیں جو واہر بھی ہیں وہ سارے تو عمران خان کے فینے اس ٹیم بھی آپ سکرول کریں گے تو ٹک ٹاک کے اوپر عمران خان کے ہی ویڈیوز ملیں گی اسی کے اوپر ہی ڈالاغز ملیں گے اسی کے اوپر ہی آپ کو فنکاری اور اداکاری ملے گی تو یہ ہے اللہ پاک کی دین اب یہ پانچ سو ڈالر چیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھ کر جی کالم کوئی چھپوا سکتا ہے کسی بھی جنیدے میں تو سر یہ بھی صحیح نہیں ہے آپ نواز شریف کے خود کے اپنے جلسے اٹھا کے دیکھ لیں مانسیرہ کے اندر کیا ہوا ان کے ساتھ یقین کریں کہ مانسیرہ کے اندر باقیدہ حاضری لگائی گئی جو ادھر کے ایجوکیشن کے جو سی او تھے انہیں وہ ادھر کے پریزیڈنگ افیسر بھی ہیں اس حلقے کے وہ شخص اس استادوں کی ادھر حاضری لگا رہا تھا اور ریپورٹ دے رہا تھا مریم نواز کو ویڈیوز وائرل ہیں کہ یہ دیکھیں جی ہم نے اپنا سارے پورے کر لیے اور طلبہ بھی اس میں شامل تھے طلبہ کو بھی اس جلسے میں لائیا گیا اس کی بھی ویڈیوز شامل ہیں اس کے باوجود بھی وہ چند جو استاد اور سٹوڈنٹ ہی تھے ان کے علاوہ کوئی بندہ بات سننے والا نہیں تھا نواز شریف کی تو اس سے زیادہ اور آپ کیا کریں گے یہ ان کے اپنے حلقوں کے اپنے جگہوں کے اندر سلسلے چار رہے ہیں لاہور میں نکلتے ہیں تو سمبوں سے کھا کے آ جاتے ہیں اور انہیں بندہ کوئی نہیں ملتا منصر آ جاتے ہیں تو کرسیاں خالی اور اتنا کچھ سرکاری پروٹوکول ملنے کے باوجود بندہ کوئی نہیں باہر نکل رہا تو سر آپ عوام کی بات بھی سن لیں آپ عوام کو دیکھیں کہ عوام کیا کر رہی ہے پورا پاکستان پچیس کروڑ ہے اسی کی وجہ سے یہ ساری حکومتیں سارے نظام سارے ادارے سارا سسٹم چل رہے ہیں انہیں کی ٹیکس کے اوپر چل رہے ہیں اور آپ انہیں کو انہوں اور کر کے اگر صرف اسی باتوں پہ رہیں گے تو یہ باتیں کچھ پاکستان کی بہتری کے لیے نہیں ہوگی اس کا مطلب ہے پھر عمران خان صحیح کہتا ہے کہ آپ نے ابھی زبردستی نواز شریف کو لانا ہے اور دوہزر پچیس میں دوبارہ الیکشن ہوں گے کیونکہ ان سے تو یہ چلے گی نہیں نہ ہی ان سے کوئی سنبالا جائے گا عوام نے ان کا تختہ الڈ دینا ہے پھر دوہزر پچیس میں دوبارہ الیکشن ہوں گے پھر تو عمران خان کی یہ بھی پیشنگوئی صحیح ہو رہی ہے اور جس طرح آپ کرنا چاہ رہے ہیں پھر یہ ہی ہوگا تو سر کینڈلی دیکھیں اور پوری کیا کہتے ہیں کہ خود جس طرح انٹریکشن کر رہے ہیں اس طرح خود انٹریکشن کر کے چیزوں کو دیکھیں کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے پاکستان کی عمام کیا چاہتی ہے آپ خود ہی کہتے ہیں کہ ہم عمام کے ساتھ کھڑیں اور عمام سے ہی ادارے چلتے تو جب عمام کی ہی نہیں سنی جائے گی تو اداروں کا کیا کریں گے ادارے کیسے چلیں گے اور یہ سارا نظام کیسے چلے گا یہ دھنام سے نیچے آ جائے گا امید کرتے ہیں کہ ہمارا میسج بھی پہنچ جائے گا اور اس بھی اوپر سوچ و بچار ہوگا کیونکہ آپ ہمارے بھی آرمی چیف ہیں ہمارے ملک کے آرمی چیف ہیں تو ہمارا بھی حق بنتا ہے ایک اچھی رائے دینا شاید وہ آپ تک کوئی پہنچا سکے یا پہنچ جائے تو آپ امام کو دیکھیں اور فوج بھی تو امام ہی سے ہے نظر ان کی فیملیاں کدھر ہیں ان کی فیملیاں بھی تو امام کے اندر ہی ہیں نا تو وہ وہی سے اٹھ کر آئے نا ابھی دیکھتے ہیں کہ الیکشن میں وہ اٹھ کدھر جاتا ہے اتنی فیملیز کا اب تک لی اتنا ہی اپنا بہت سارا خیال کی جگہ اپنے چینل کا بھی چینل کو لائک کر دیں سبکرائب کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں السلام علیکم